اپیل بھی نہیں ہو سکتی اتنی تات دے چکے ہو لیکن جب تک فرشی عذاب پہ ہو یقیناً تھکاوٹ علی نوولی اللہ پڑھنے والے کا شیوہ ہے ہی نہیں ہے ہر بندے کا اپنا مزاج ہے ہر بندے کا اپنا اپنا خیرات مانگنے کا انداز اپنا اپنا مقدر بابا جی ہر ہاتھ علی کو سلام نہیں کر سکتا ہر ہاتھ کی لکیروں میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کعبے کی دیوار میں پڑی ہوئی لکیر کو سلام کر لیں تھوڑی سی مہربانی فرمی ہے اسی عزتدار کا ہاتھ محبت علی میں اٹھتا ہے کہ جسے یقین ہو کہ جو سورج کی پہلی کرن کو پھول کے لکشاک پہ پڑی ہوئی شبنم کو پینے کا حکم دے اسے علی کہا جاتا ہے کیا بات ہے آپ کی میرے پاس نہیں ہے یہ آپ کیا آشان ہے مجھ پہ میں انتہائی ممنون ہوں کہ یہ علی والے کو ہی زیب دیتا ہے دو یا چیز ایک دو نئے پیغام جو چودہ کی طرف سے ملے ہیں وہ آپ کے حوالے کرنے کو دل ہے اگر آپ کی طبیعت تھوڑی سی بن گئی اور چھڑے باتشاہ فرماتے ہمارے فضائل میں اتنا بولا کرو کہ زمانے کو علم ہو جائے کہ ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا شکر گزاروں آپ کا محول بنا ہوا ہے میں بالکل یقین کی سرحد پہ کھڑا ہوں ایک اپیل ابھی سے کر لیتا ہوں سر ہلانے والوں کا آج کل پتہ ہی نہیں چلتا ان کا کن پارٹیوں سے تعلق ہے یہ ہاتھ اٹھ جائے نا سرکار یہ ہاتھ اٹھے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ غدیر والے علی کو سلام کر رہا ہے کیا بات ہے مجھے ان کی معراضی رکھے سوچ ہی نہیں جتنا مجھے کم پڑنا ہے لیکن وقت کی قید بھی نہیں ہے بانی کی حسیت بھی ہے اور ایک دو مسدس ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں لیکن چار مصرے پڑنے کے بعد میرا دل ہے کہ یقین کی سرحد پہ کھڑا ہو جاؤ کہ مجھے کیا اور کتنی دیر پڑنا ہے اس بات کے لیے میں چار مصرے پڑھ کے آپ کے چہروں کی زیارت کرتا ہوں کہ علی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام مربانی ہے مربانی ہے آپ علی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جو زمین پہ چلتا ہے مصطفیٰ کے لیے کیا بات ہے یار میں اسے رزق بھی لے کر خدا نہیں کہتا علی نے روک دیا ہے مجھے خدا کے لیے کیا بات ہے ہوئے ہوئے میں اسے رزق بھی لے کر خدا نہیں کہتا علی نے روک دیا ہے مجھے خدا کے لیے علی نے روک دیا ہے مجھے خدا کے لیے اچھا یہ غدیر ہر بندے کے دل پہ لکھی ہوئی ہے ہمارا تعلق جو غدیر سے ہے ہمارے مقدر کی لکیر کو ہی غدیر کہا جاتا ہے یہ ہاتھ جو ایسے باندھ کے بیٹھے ہو ایسے روٹی کھا سکتے ہو تو جب بندہ کھا نہیں سکتا مانگ کیسے سکتا ہے تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے یہ جب غدیر کی مٹی نے میرے نبی کی نالین کو چھوما آپ جدر جوان بیٹھے meng تو پردہ احادیت میں حرقت ہوئی جائے گم بھائی ادھر نبی کے خدم غدیر کے میدان میں لگے ادھر پردہ احادیت سے آواز آئی تیرے احکام سے سرورت محبت کون کرتا ہے تیرے احکام سے سرورت محبت کون کرتا ہے تشاہد کی گواہی سے عدابت کون کرتا ہے تشاہد کی گواہی سے عدابت کون کرتا ہے اور بلائے مرتضی واجب کرو دیکھیں مسلے پر عبادت کون کرتا ہے بغاوت کون کرتا کیا بات ہے آپ جو سلامت رہیں آپ کی کیا بات ہے اللہ اکبر بغاوت کون کرتا ہے آپ کی طبیعت ہو گئی ہے نا ایک بات اور کرنے جا رہا ہے یہ زمین پہ بیٹھ کے علی کا نامونچی آواز سے لیا کر اب میں یہ داد کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں نہجل اسران کی روایت ہے ویسے یہ آیت یہ زمین چپ رہتی ہے خبر علی کو دیتی ہے رابی مولوی نہیں بدول کا دوسرا بیٹا ہے حسین کہتا ہے میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا اب میں نہیں جانتا یہ بھی بینیازی حسین کی کہ حسین قرآن پڑھتا ہے یا قرآن حسین کا پڑھتا ہے حسین کہتا ہے میں نے گھر میں بیٹھے ہوئے ایک آیت کو پڑھا وہ انسان جو زمین سے گفتگو کرے اور زمین اسے اپنی خبریں دے حسین کہتا ہے میں نے آیت کو پڑھا میرے بابا علی چلتے چلتے میرے قریب آئے پہلے میرا دائیں رکھ سار جمعہ پھر بائیں رکھ سار جمعہ میری پہشانی چون کے کہتا ہے بیٹا حسین اس آیت میں اللہ جس کا تعرف کروا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں تیرا بابا علی ہے یہاں کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے شکر گزار ہوں آپ کا بس زمین بن گئی ہے اور جو مشکل چیزیں کہنے جا رہا ہوں اب اسی سرحت پہ لے آیا ہوں آپ بسم اللہ میرے بانی توجہ ہے کافی سارے چہرے جانتے ہیں چونکہ جنہوں نے بتانا تھا کہ کون نوکر پڑھنے والا ہے وہ یقیناً ڈیوٹی ہے مالک ان کی نوکری قبول فرمائے یہ سنت ہے ممبر جو غدیر پہ سجایا گیا ہے نا یہ اسی کی سنت ہے نبی نے تو غدیر میں بتا دیا تھا کہ ممبر ہوتا ہی وہ ہے جس پہ علی کا اعلان ہو جائے لیکن ایک ممبر ایک اعلان اور بھی ہوا ایک اعلان علی کی چوتھی خلافت کا بھی ہو گیا تھا مسلمانوں میں علی کی چوتھی خلافت کا میں آپ کے انتظار میں تھا میں یہ چار مسرے پڑھنا چاہ رہا تھا اگر آپ کی طبیعت ہو تو ہاں تھوڑی سی توجہ ڈبل مجھے چاہیے یہ میں بات چھپانا نہیں چاہتا مجھے آپ نے یقین کی سرحد پہ لانا ہے کہ میرا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا لیکن آپ سنو میں نے تب بھی پڑھنا ہے کیونکہ سات آٹھ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے لیے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ خود کو وجود بشر میں لایا بھی آپ ہے اب جو علی سننے آیا ہے اب میں نہیں جانتا کس بندے کے ذہن میں علی کا کیا میار ہے جو کم مز کم معرفت کے سجدوں سے مجھے خیرات ملی ہے میں تجھے علی سنانے لگا خود کو وجود بشر میں لایا بھی آپ ہے ظاہر بھی خود ہوا ہے چھپایا بھی آپ ہے جو ہاتھ نیچے ہیں لکر سیہ کا ہاتھ نہ ہو خود کو وجود بشر میں لایا بھی آپ ہے ظاہر بھی خود ہوا ہے چھپایا بھی آپ ہے ظاہر بھی خود ہوا ہے چھپایا بھی آپ جو اکیس رمضان کو علی کی شہادت سن ویچے ہیں جسے پتا ہے رمضان میں علی نے کیسا موجزہ ظاہر کیا ہے اب اس کے چہرے کی زیانت کروں گا ظاہر بھی خود ہوا ہے چھپایا بھی آپ ہے حیو قیوم کیا ہے بتانے کے واسطے قاتل کو مرتضانے جگایا بھی آپ ہے کیا بات ہے حیو قیوم کیا ہے حیو قیوم کیا ہے بتانے کے واسطے قاتل کو مرتضانے جگایا بھی آپ ہے جگایا بھی آپ ہے زا کر سمجھ یا نا کر سمجھ جس کے دل میں علی کی محبت کے سمندر میں تلاتم پیدا ہے اٹھ کے علی کو سلام کرے تو پھر مصرہ کہنے کا لطفہ ہے تجھے سننے کا لطفہ ہے سجدہ علی نے کر کے خدا کو علی کیا ہوئے ہوئے اللہ حکر حیو قیوم کیا ہے دکھانے کے واسطے قاتل کو مرتضانے جگایا بھی آپ ہے سجدہ علی نے کر کے خدا کو علی کیا لیکن خدا کے گھر میں آیا بھی آپ ہے لیکن خدا کے گھر میں آیا بھی تھک گئے ہو پیچھے رہ گئے ہو چلو بات ہو سکتا میں آپ کے میارکی نہیں کر سکا یا آپ کے سر سے گزر گئی لیکن خدا کے گھر میں یہ علی کی چوتھی خلافت کا اعلان ہوا بندوں نے سوچا کہ ممبر رسول کا ہے اور اس کے زینے چار توجہ ہے آپ کی زینے اس کے چار ہر ذہن میں تھا کہ تین زینے ہی ہیں جس پہ علی بیٹھنا پسند کریں گے وہ زینہ چھوڑ دیں گے توجہ ہے آپ کی میں بات چار مصروں کی طرف لانے لگا کم از کم گھنٹہ بھی پڑھو نا تو جو مصر میں کہنے جا رہا ہوں لیکن ایک منت کرنے لگا ہوں ایک منزل بڑھانا اپنے اعتماد کی اب بندے اہد میں تھے کہ تین زینے جس پہ علی بیٹھیں گے رسول کی جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے اب بندے بھی سوچتے رہے ادھر ایک جملہ کہہ دوں اگر قیمت مل جائے بندے انتظار میں تھے یا ادھر ولایت کی رضا کاندے پہ رکھ کر رخے پروردگار نے مسجد میں قدم رکھا کیا بات ہے خریدہ اس بندے نے جسے بات سمجھ آئی اور وہ علی کو سلام کر پایا ہے علی چلتے چلتے نبی کے ممبر کے قریب آئے بندے سوچتے تھے پہلے پہ بیٹھا تو پہلے جیسا کہہ دیں گے دوسرے بیٹھا تو دوسرے جیسا تیسرے پہ تو تیسرے جیسا علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا دوسرے زینے پہ علی نے قدم رکھ تیسرے زینے پہ علی کا قدم علی وہاں بیٹھ کے جہاں رسول اللہ بیٹھ دے بس نبی کی جگہ پہ علی کا بیٹھ نہ بگڑے ہوئے شجرے والوں کی آنکھیں پھٹ گئیں پھٹی ہوئی آنکھوں کو این اللہ نہ دیکھا علی فرماتے ایوہ ناس حاز الخشب یہ لکڑی کا ممبر ہے تم نے مجھے محمد کے کان دھوپر نہیں دیکھا کیا بات ہے اور سلامت رہیے اٹھے بے ہاتھ یہ آئے سارے مل گئے آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی 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 پیچھے جو بندے بلکل خاموش بیٹھے پانچہ یہ میرے نزدیک علی کا کعبے میں آنے سے بڑا فضائل ہے نبی کے کاندوں کا سوار ہونا یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے آپ کو بندہ سوال کرے کہ رائے علی عمران کہتا میرے نزدیک علی کا کعبے سے آنے سے بڑا فضائل نبی کے کاندوں کا سوار ہونا چونکہ میں پتہ نہیں کتنی کتابیں دکھا سکتا ہوں کہ نبی کے دائیں کاندے پہ لائلہ لکھا ہوا تھا تو بائیں پہ محمد رسول اللہ ہے اوپر علی اور ولی اللہ ہے آئے آپ جیئے علی ممبر پی آئے علی نے ابھی بیٹھ کے یہ نہیں کہا تھا میں بلکل قریب آگئے فضائل کے علی نے یہ نہیں کہا اس جملے کا استقبال ہو سکے تو کرنا کہ لوگوں میں وہ ہی علی ہوں جس کے قدموں سے اڑنے والی دھول سی مٹ کا آدم ہو گئی ہے ایک جلد باز کھڑا ہو گئے یا علی میں نے سوال کرنا ہے علی ورماتے تیری مرضی ہے سوال بھی بتاؤ نہیں 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 پیچھے رہ گئے ہو لیکن میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اتنے بڑے ذاکرین کے یا علی سوال کا حق میرا بھی ہے علی ورماتے پوچھ کہتا یا علی آپ کا باپ تھا اب علی کا باپ ہے یہ ایسا کہ علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا پچھر رہتا جہالت میں جہالت میں ہی مر جاتا اور علی نے چل لیا کعبے قوامت کے لیے برنا زمانہ حج کے موسم میں اب تالب کے گھر جاتا جی ہو لو بڑی میرے بانی علی ورماتے کہنا کہ چاہتے ہو کہتا یا علی آپ کا باپ تھا آپ کی ماں تھی آپ کا گھر بھی میں نے دیکھ ہے علی ورماتے جو پوچھ نا ہے صاحب سا کیوں نہیں پوچھ کہتا یا علی جب آپ کا باپ تھا ماں تھی گھر تھا پھر آپ اللہ کے گھر میں کیوں آئے میں نہیں جانتا کوئی بندہ اپنی مرضی سے بیٹھا یا اسے کوئی بٹھا کے چلا گیا ہے مصرے کے بعد میں نہیں جانتا کون میراج پہ سجدہ کرنے والا ہے کون مقدر کا یاد رہے دشت خنیاز کے ذروں کو قضاء یاد رہے شور شیخ کو فرمے عزمت کی قبائی یاد رہے اور مجھ کو معبود نے اس واسط قابع دیا میرے دیدار سے بندوں کو خدا یاد رہے اب آدھ شاہد مزین کی ماراضی رکھے جتنے قدم چل کے آئے ہو تو میں سے کوئی بھی خالد آمن واپس نہ جائے لاک زمانہ علی کو مصطحب کہتا رہے بس اس طرح مصطحب کہنے والے سے پوچھنا کہ ہمیں کوئی واجب دکھا جس کے ایک دن میں نو بیٹ مارے گئے شکر بی بی رو اس وقت آد کے بعد میرے اکبر کے جگر میں بن سی لگی سبھا سبھا سامنے موتران دعا ہے عجلی مجلس سے آدھے جتنے بانیاں